السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین ملہ باقیر مجلسی کی روح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد گریہ اور ماتم کی ابتداء یزید کے گھر سے ہوئی اور تین روز یعنی تین دن تک جاری رہا لیکن پھر اس کے بعد تین سو برس تک محرم میں رونے پیٹنے کی رسم کا کہیں وجود بھی نہ تھا انہی دنوں میں ہم شریعت کو جتنا پامال کرتے ہیں شاید کسی اور دن پامال کریں مہے محرم کے اندر مسلمانوں کی بستی میں دھول پیٹے جا رہے ہیں مسلمانوں کی بستی میں دھول بجنے اگر مسجد کا امام منع کرے تو سارا مولا مل کر کے کرشٹیوں کے پاس آتا ہے متولی سے کہتا ہے اس یزیدی کو باہر کرنا ورنہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے کیوں بھئی دھول کے خلاف کہنے والا یزیدی کب سے ہو گیا میں یہ بات جاہے وہ آپ کے سامنے دلی والو محبوب الائی کی زمین پر بسنے والو قدبتی بختیارے کاکی کی زمین پر بسنے والو شیخ عبداللہ پوتیز دلوی کی زمین پر بسنے والو بائیس کھا جاؤ کی چکھٹ پر بسنے والو یہ بات میں شکر کے طے پر کر رہا ہوں واللہ میں وہ سید نہیں ہوں کہ قسمیں کھا کر کے اپنی سیادت کی دھیک آپ سے مانگو لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے میں حسنی حسینی سید ہوں الحمدللہ رب العالمین لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آلی مسجد کا دول کے خلاف تقریر کرے آپ اس کو یزیدی کہتے ہو اگر ہمت ہے تو مجھے بھی یزیدی کہنا میں حسن اور حسین کی اولاد میں ہوں الحمدللہ لیکن آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ دول بجانے کو حسینیت تصبر کرتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر خیمہ حسین میں دول تب بجا تھا جب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تب دول بجا تھا علی اسکر کی شہادت ہو رہی تھی تب دول بجا تھا قاسم کے لاش پہ گوڑے اڑھائے جا رہے تھے تب دول بجا تھا بی بیوں کی چادریں چھینے گئی تھی تب دول بجا تھا دول بجا تھا ظالموں جن کی شادیوں میں دول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ دول ایسے بچھتے ہیں آپ اپنے آپ کو دول بجانے پر حسینی تصبر کرتے ہو دول تو دمشق میں بج رہے تھے دول تو دمشق میں بج رہے تھے اور سنو اگر شہادتیں حسین پہ ڈھول بجانے کا اتنی شوق ہے تو پھر بجانا خوشی سے بجانا لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے جب تیرے اٹھارہ سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھے اس وقت تو ڈھول بجانا اس کے بعد علی اکبر کی شہادت پہ ڈھول بجانا اس دن تو تو تالی بجانا بھول جاتا ہے جب تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے اور حسین کے شہزادے کے جنازے اٹھنے کے دن تم ڈھول بجانا دے ہو میلے میں میلے لگاتے ہو تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ میلے دیکھنے کے لئے جاتی ہیں کہا وہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا کردار جس کے سر کے دپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچن نہ دیکھا محوم پہلے اس ردائے لذاحت پہ لاکو سلام کہا وہ بیبیوں کا کردار کہا وہ بیبیوں کا کردار جب بیبیوں سے دپٹے چھیل لیے گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ